السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت میں کالام کے جنگل میں موجود ہوں اور اس جنگل کی میں نے جب حالت اظہار دیکھنا تو مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور میں اس ویڈیو کو بنانے پر مجبور ہوا دوستو آئیے اس جنگل کی حالات میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس جنگل کا عام لوگوں کو اس لئے پتہ نہیں لگتا کہ لوگ اگر آتے بھی ہیں تو آگے سے روڈ سے چلے جاتے ہیں جب کوئی بندہ جنگل کے اندر آ جاتا ہے تو ان کو بتا لگتا ہے کہ اندر اس جنگل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ ایک درخت ہے ابھی میں دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ یہاں یہ والا جو درخت ہے یہ یہاں دوستو یہ درخت تقریبا ابھی بھی اس کی ہائٹ جو ہے تقریبا سو میٹر سے تو زیادہ ہوگی یہ درخت اندر سے اس کو جہدے کو خالی کیا گیا ہے تاکہ یہ اوپر سے خوشک ہو جائے اور جب یہ اوپر سے خوشک ہو جاتا ہے تو پھر یہ معمولی توپان یا برباری کے ساتھ یہ گرے گا کیونکہ اس کی تو نیچے جڑی ختم ہو گئی یہ کمزور ہو گیا نیچے سے اور اوپر اس کی کافی وزن ہو گی تو جب یہ درخت گرے گا تو پھر یہ جہاں سے اس کو اسی طرح ختم کیا جائے گا یا کٹا جائے گا تو دوستو یہ اب کالام کی جنگل کا حال لے کے یہ دیار کے درخت ہے یہ بہت قیمتی لکڑی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ سرگرم ہیں تو یہ ظاہری بات ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے یہ بہت بڑی معافیہ والے لوگ ہوں گے جس طرح کے اس جنگل کی تباہی کی پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو وہ بھی ایک درخت تھا یہاں پہ بہت کم جگہ میں میں نے دیکھا کہ سینکڑ ہزاروں کی تعداد میں درخت نہیں ہے بہت قیمتی بہت بڑے بڑے بہت پرانے پرانے درخت یہاں پہ کٹے گئے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگل کے ساتھ یہ ایک دن سے نہیں ہو رہا ہے یہ سالوں سے ہو رہا ہے یہ کتنے عرصے سے یہ اس جنگل کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے کیا اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس جنگل کا پتہ کرے کہ یہ تو کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے نہ کوئی ایک درخت کی بات ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی یہاں اگر میں آیا ہوں تو یہاں پہ بہت ساری لوگ آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہوں گے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے بہت دکھ کے بات ہے کہ ہمارے ملک کی اتنے قیمتی اور اتنے مشہور اور اتنے پرانے جنگل کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو دوستو میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا بس میں جو کر سکتا تھا یہ ویڈیو میں نے بنا دی اب جن لوگوں کو اس ظلم کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سواد کی خوبصورتی کو کتنے تیزی سے اور کتنے بے دردی سے ختم کیا جا رہا ہے دوستو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے مستقبل محفوظ رہے ہمارے آنے والے نسلیں جو ہیں نہ محفوظ رہے ان کو پانی محسر ہو اور اس سواد کی خوبصورتی برقرار رہے تو یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوئی آپ آگے شیئر کریں تاکہ آلہ حکام کو اس چیز کا پتہ لگے خاص کر عمران خان جو بیلینٹری سنامی کے لئے اس نے بڑی خوششے کی تھی اس کی بیلینٹری سنامی تو جوڑو وہ جو پہلی کی بیلینٹری تھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب دوستو یہ ایک درخت میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں اب تڑا قریب جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں قریب سے دکھا رہا ہوں یہ بہت بڑی درخت ہے یہ دیکھو یہ بہت قریب سے اس کو کلاریوں سے اس کا آدھا حصہ بلکل ختم کیا گیا ہے اب اس درخت کا بچنا مشکل ہے یہ بس چند ہی دنوں میں یہ اوپر سے خوشک ہو کہ گر جائے گی تو ابھی آپ خود سوچیں کہ یہ جب گرے گا تو اس کو یہاں سے کون لے کے جائے گا اگر یہ پارس والے لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس میں ملوی سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اگر یہ کوئی اور لوگ لے کے جا رہے ہیں تو حکومت وقت کو چاہیے ان کی خلاف کاروائی کیجئے تو حکومت وقت کو چاہیے ان کی خلاف کاروائی کیا